بسم اللہ الرحمن الرحیم خیانت کی کوئی بھی قسم ہو تو اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان خیانت یہ منافق کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق زراز منافق کی تین نشانیاں ہیں بات کرتا ہے تو جھونٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو جھونٹا کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے تو خیانت سے انسان مومن مسلمان کی بجائے منافق بن جاتی دوسرا نقصان اللہ کی رسول نے اتنی سخت بات کہہ دی لَا دِينَ لِمَلَّا أَمَانَتَ لَا جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے ایمان اور دین کی بھی کوئی حقیقت نہیں ایک تیسری بات بھی فرمائی وہ گناہ جن کا قیامت کو تو عذاب بلے گا اللہ فوراں پکڑ کر لیتے ہیں دنیا میں مَا مِن ذَنْ بِنَ عَجْدَرْ اَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنِيَا جس کی دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے آخرت سے پہلے ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے الخیانہ والکذب چھوٹ بولنا اور خیانت کرنا اللہ دنیا میں ہی اس کی پکڑ کر لیتے ہیں ایک چوتھا نقصان بھی اس کو چھیلنا پڑے گا دنیا کا بے اعتماد انسان وہ ہے جس کے اندر خیانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ایسے حابہ پھر تابعین پھر تابعین پھر ایسے لوگ آئیں گے ان سے گوائی طلب تو نہیں کی جائے گی وہ ایسے گوائیاں دیتے پھریں گے وہ نظر تو مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور حالت کیا ہوگی وَيَخُونُونَ وَرْخَائِن ہوں گے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان باتوں یہ دنیا کے سب سے بے اعتماد لوگ ہیں اور آپ اس سے بڑی بے اعتمادی کیا کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُ خَائِن وَلَا خَائِنَا خائن انسان اور خائن مرد اور عورت اس کی گوائی قبول نہیں ہوتی چھتا نقصان یہ ہے اول ما يُرفع من هذه الامَّة سب سے پہلے خیر جس امت سے اٹھ جائے گی اول ما يُرفع من دینِهِمْ الْأَمَانَةِ لوگ دیندار ہوں گے اور سب سے پہلے نقصان کیا ہوگا ان کے اندر امانت ختم ہو جائے گی حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی يُصبح مُؤْمِنَ وَيُمْزِي كَافِرًا صبح کو مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا پوچھا اللہ کیسے فَرْمَا يَبِعُدِينَهُ بِعَارُضٍ مِّنَ الدُّنِيَا چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین بیچ دے گا لوگ اشارہ کریں گے وہ فلان خاندان میں ایک امانت دار ہے کیونکہ انہیں باقی کے امانت دار نظر نہیں آئے گا ایک ساتھوہ نقصان بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ قَدَّعَاتٍ ایسے سال آنے والے ہیں جو دھوکے والے ہوں گے اللہ کیسا دھوکا يُصَبَّقُ فِيهَا الْكَاذِبِ وَيُكَذَّو فِيهَا الصَّادِقِ لوگ سچے کو جھوٹا کہیں گے اور جھوٹے کو سچا کہیں گے وَيُعْتَمَنُ الْخَائِنِ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينِ امانت دار کو لوگ ہیں وہ خائن کہنے لگ جائیں گے اور خائن کو امانت دار کہنے لگ جائیں گے وَيَمْتِقُ فِيهَا الرُوَيْبِضَ رُوَيْبِضَ بُولے گا اللہ کی حسول یہ روائی بِضَا کیا ہے فرمایا الرجل التافح الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِي أَمْلِ الْعَامَ ایسا نیچ انسان جس کو خود پتا نہیں ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہوگا کہ یہ کام کرو جس کو خود دین کا پتا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا ہے وہاں قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی بیان کیا ہے اور لفظ کیا ہے مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل لوگوں جس کو ہم نے ذمہ داری دے دی فَكَتَمَنَا مِقْيَقُنْ فَمَا فَوْقَ کسی نے ایک دھاگا بھی اس میں سے چھپا لیا نا كَانَ غُلُولَنِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ دھوکھا بھی قیامت کے دن سامنے آئے گا اور یہ غدر ہوگا یہ دھوکھے بازی کی سزا دی جائے آج دنیا میں گاڑی کے آگے جھنڈا ہے کہتے ہیں خلان کی گاڑی ہے جس نے قوم کے ساتھ غدر کیا خیامت کی ہے اللہ کی حصول کا فرمانہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی اس غداری کا نتیجہ کیا ہوگا ایک جھنڈا اس کی پشت پہ گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا ہاتھی غدرت فلان یہ فلان کی فراد بازی ہے موسیقی